اس بیچ سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ نے دعویٰ کیا کہ اترکوریا کے شاسک کم جونگون کے روس سے جاتے ہی پتن نے بیلروس کے راشتفتی کو بلا لیا جس کے بعد اٹکلے لگائی جانے لگی کہ اس ملاقات میں یوکرین پر حملے کا بڑا پلان تیار ہو سکتا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں اسے انجام بھی دیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق کم جونگون اور روس کے راشتفتی پتن کے بیچ ملاقات کے دوران خطرناک ہتھیاروں کی ڈیل ہوئی اور لکاشنکو سے ملاقات کے دوران پتن اس ڈیل پر کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ لکاشنکو نہ کیول جنگ میں پتن کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں بلکہ وہ ان کے پلان کو انجام تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہاں تک کی یوکرین کے پڑوس میں موجود بیلروس کو انہوں نے پتن کے ہتھیاروں کے گودام میں پتل دیا اسی وجہ سے اکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ روس بیلروس اور اترکوریا کی یہ تکڑی مل کر یوکرین میں کچھ بڑا کرنے والی ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے کم کے جاتے ہی پتن نے لکاشنکو کو روس آنے کا نیوتا بھیجا ادھر ہانگ کانگ کے اخبار ساؤچ چائنہ ماننگ پوسٹ کے مطابق پتن کے ساتھ ہتھیاروں کی ڈیل کی خبروں کی بیچ جاپان نے کم کو پرتبندوں کی یاد دلا دی جاپان کی ویدیش منتری نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر اترکوریا روس کو ہتھیار دے گا تو اس پر کئی طرح کا بین لگا دیے جائیں گے کیونکہ اترکوریا کے شاسک کم جونگ ان کے روس پہنچتے ہی پوری دنیا میں اٹکلیں لگائی جانے لگیں جاپان کی ویدیش منتری نے صاف کہا کہ یکرین پر روس کے حملے میں اگر کم جونگ ان نے کسی بھی طرح کی مدد کی تو سنگتراشت سنگ کے نیموں کے اولنگن کے آروپ میں ان کے دیش پر پرتبند لگا دیے جائیں گے اترکوریا اور جاپان میں کٹر دشمنی ہے کیونکہ اترکوریا آئے دن اپنی مسائلوں کا پریقشن جاپان کی سیما کے پاس کرتا رہتا ہے اور جاپان کو ہمیشہ حملے کا ڈر بنا رہتا ہے اس لئے موقع ملتے ہی جاپان نے اترکوریا کو سنگتراشت کے پرتبندوں کی یاد دلا کر کیم کو چیتاونی دے دی ادھر روس میں ایک گیس پائپ لائن میں ہوئے بھیشن ویسپورٹ سے دہشت مجھ گئی دھماکہ سراتف نام کے شہر میں ہوا جہاں روس کا ایک بڑا ائر بیس موجود ہے وہاں ہوئے ویسپورٹ کی ڈرہ دینے والی تصویریں سامنے آئیں جن میں آزمان کی اور اڑتا آگ کا وشال کا ایک گولہ کئی کلومیٹر دور تک دیکھا گیا اس گیس پائپ لائن میں ہوئے بھینکر دھماکے سے آس پاس کے علاقوں میں ہر کم مچ گیا روس کے میڈیا کے مطابق لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں یوکرین کی سینہ نے سراتف شہر کو دہلانے کے لیے کوئی مسائل تو نہیں چھوڑ دی کیونکہ یوکرین کی سیما سے قریب چھے سو کلومیٹر کی دوری پر موجود روس کے سراتف شہر کے ائر بیس پر پہلے بھی بڑا حملہ ہو چکا ہے اور اس گیس پائپ لائن سے نکلتی آگ کی اونچی اونچی لفتوں کو دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں کوئی خطرناک بم گرا دیا گیا لیکن روس کے ادھکاریوں نے گیس پائپ لائن میں ہوئے ویسپورٹ کو حادثہ بتایا جس کی وجہ سے اس گیس پائپ لائن کو بھاری نقصان پہنچا حالانکہ یہ غریمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی کے بھی گھائل ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی ادھر روس کے راشتپتی پتن نے دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلون مسک کی جم کر تعریف کی اور روس کے قبضے والے کرائمیاں پر حملہ کرنے میں یوکرین کی مدد نہیں کرنے پر انہیں دھنیواد دیا کیونکہ پچھلے ہفتے ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کالا ساغر کے پاس کرائمیاں میں روس کی فوج پر ہونے والے یوکرین کے ایک بڑے حملے کو ناکام کیا تھا ایلون مسک کے مطابق انہوں نے اس حملے کے لیے اپنی کمپنی سپیسکس کی سیٹلائٹ سے چلنے والے انٹرنیٹ کی سیوہ یوکرین کی فوج کو دینے سے انکار کر دیا تھا ایلون مسک کے دعوی کے مطابق یہ گھٹنا پچھلے سال ہوئی تھی جبکہ یوکرین میں یود شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی ایلون مسک نے اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے یوکرین کی مدد شروع کر دی تھی کیونکہ جنگ چھڑنے کے بعد ہی روس کی فوج نے یوکرین میں انٹرنیٹ کو تھپ کر دیا تھا جس کے بعد ان کی کمپنی نے سیٹلائٹ سے چلنے والے انٹرنیٹ کی سیوہ یوکرین کی سینہ کے لیے شروع کر دی تھی اس بھی یوکرین کی میڈیا کے مطابق